اونٹ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ یہ اونٹ فلاں بت کے نام پہ اس کو کوئی نہیں شڑ سکتا قرآن کو غصہ آئے کہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو مینالعبیل اثنین فرمایا دو اونٹوں میں نر اور مادہ یہ کتنے ہو گئے دو ومینالبقار اثنین فرمایا دو گائیوں میں نر اور مادہ بیل کا الگ تذکرہ کیا گائے کا الگ کیونکہ ہندووں نے بیل کو پروٹوکول بلکل بھی نہیں دے رہے ہیں گائے کو ماں بنائے ہوئے انہوں نے جو گائے کا ہزبینڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا اس کی کوئی حزبینڈ تو قرآن نے کہا ہماری نظر میں نہ گائے کی ویلیو نہ بیل کی دونوں ایک جیسے ہیں کٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بنائے ومینالبقار اثنین بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے تو پالنے کی چیز اونٹ ہے اور کیا ہے گائے بھینسے ہیں